ہلو اور ملکم سٹوڈنٹ ملکم سٹوڈنٹ نونسنس ہے تھریلر ہے یا رومینس ہے کون سا اس کا آنسر ہوگا کون سے دو ایسے اوڑے جن کا میننگ سیم ہے ان دونوں میں سی بالڈر ڈیش کا کس کے ساتھ میں میننگ ملتا جلتا ہے وہ بتانے آپ کو جلی بتائیے دیکھتے ہیں کتنے بچے اس کا آنسر کرتے ہیں میکسیم بچے آنسر گیس کر چکے ہوں گے تو رائٹ آنسر اینے والا آپ کے پاس بھی نونسنس بالڈر ڈیش نونسنس دونوں کا میننگ جو ہے وہ سیم ہے چلیے نیکس کشن پہ کشن سامنے جلی آنسر کریے کشن نمبر ٹو سامنے جلی جلی آنسر کریے جلی بتائیے کیا آنسر ہوگا اس فوسٹر کے مطابق ا ہے پرموٹ بی چیریش سی نورش ڈی نرچر جلی بتائیے کیا آنسر ہوگا اس فوسٹر کی جگہ کونسا ورڈ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر کس کا سیم مطلب ہے فوسٹر کی طرح اگر بات کرو نا فوسٹر فوسٹر کا میننگ ہوتا ہے to help to grow to help to grow کرنا ٹھیک ہے یاد اکھنا to help to grow کسی کو مدد کرنا grow کرنے کے لیے اور ان میں سے نورش کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے اور فوسٹر کا مطلب بھی وہی ہے تو سی آپ کے پاس correct آنسر ہے گا کوشن نمبر ٹو کے لیے دونوں کا مطلب سیم ہے چاہے وہ فوسٹر ہو چاہے نورش کیا مطلب تھا to help to grow چلیے نیکس کوشن پہ کوشن نمبر ٹری سامنے سارے بچے آنسر کریے جللی جللی کیا رب بیوئیج بائی دیز ویزن آف دا فیوچر آف اس سن دا آرٹیس سولڈی اٹ جللی سے بتائیے کیا آنسر ہوگا اس کا اے ہے کانٹینیوڈ بریولی بی سٹاپ فردر سی سٹرگل ہارڈ یا ہارڈ دی فاؤٹ جلللی بتائیے نیچے دیئے گے چاروں اپشن میں سے کیا کریکٹ آنسر ہوگا اس کوشن کا سولڈر کا کیا مطلب ہے ان میں سے جلللی بتائیے ا ہے ب ہے سی ہے یا ڈ ہے تو رائٹ آنسر رہے گیا آپ کے پاس اے کانٹینیوڈ بریولی یا دکھنا پورا مطلب کیا تھا تو کانٹینیو ویری بریولی is the رائٹ آنسر یا دکھئے گا تو اے ہے یہ مطلب تھا سولڈر کا آگے آنسر ہے کوشن نمبر کوشن نمبر فور ہے اس کا آنسر جللی جللی سارے بچے کریں گے ٹھیک ہے کہہ رہے لازٹ فور نائٹ دہ رین کیم ٹو دہ پارچ سوئل آف انڈیا آفٹر دہ مرسلیز ڈرافٹ ہیڈ آرڈی سیپ جللی سے بتائیے کیا آنسر ہوگا جللی جللی بتائیے کیا آنسر ہوگا چاروں کے چاروں آپشن میں سے اس کا کیا رائٹ آنسر ہوگا جللی بتائیے تو تھا کیا کوشن میں کی رین آئی اور اس نے جتنا بھی مویششر تھا ساتھ میں ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھ بھا کے لے گئے سیپٹ آوے ٹھیک ہے سیپٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈرینڈ آوے سیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرینڈ آوے یاد اکھنا ڈرینڈ آوے مین ٹیکن دا موششر آوے یہ کہہ سکتے ہو ٹیکن دا موششر آوے کہہ سکتے ہو موششر کو ہوتھ دور لے جانا ساتھ ساتھ میں ٹیک ہے یہ اس کے کریکٹ آنسر رہے گا چلیے نیکس کوششن پہ کوششن نمبر فائی سامنے جللی آنسر کریے اس کا کیا آنسر ہوگا ان چاروں میں سے اس کا سیم میننگ والا ورڈ کون ساتھ تھا آپ کے پاس جللی سے بتائیے جللی سے بتائیے جللی بتائیے ففت کا کیا آنسر ہوگا ان چاروں اپشن میں سے کیا کریکٹ آنسر رہے گا کوششن نمبر ففت کے لئے a ہے b ہے c ہے d دیکھتے ہیں کتنے بچے اس کا آنسر کرتے ہیں اور یاد رکھے گا vivid کا مطلب ہوتا ہے pictures کیوں vivid کا کیا مطلب ہوتا ہے pictures کیوں یاد رہے گا pictures کیوں کہتے ہیں very lively بھی کہہ سکتے ہو very lively very lively کہہ سکتے ہو یاد رکھنا چلیے next question پہ question number 6 سامنے جللی جلی آنسر کریں گے سارے بچے question کیا کہہ رہا ہے it is compulsory it is compulsory for all the students to join this tour جللی سے بتائیے کیا آنسر ہوگا نیچے دیئے گے چاروں option میں سے a regular b necessary c dutiful and b obligatory اس ورڈ کی جگہ کونسا ورڈ کر سکتے ہو نیچے دیئے گے چاروں option میں سے it is compulsory for all the students to join the tour sorry a regular b necessary c dutiful and d obligatory جللی پتائیے کیا آنسر ہوگا question number 6 کا جللی پتائیے دیکھتے ہیں کتنے بچے اس کا آنسر سی سے کرتے ہیں a ہے b ہے c ہے ڈی ہے i hope maximum بچے آنسر گیس کر چکے ہوں گے تو یاد رکھے گا compulsory اور obligatory دونوں کا مطلب کیا ہے same دونوں کا meaning کیا ہے same ہے تو ہم obligatory کو use کر سکتے ہیں compulsory کی جگہ اور دونوں کا مطلب کیا ہے necessary کیا ہوگا necessary ہوگا یاد رکھے گا necessary دونوں کا مطلب ہے compulsory اور obligatory اگرہ question سامنے جلی جلی سارے بچے آنسر کریں گے question کیا کہہ رہے seven some of the discoveries of modern science are simply marvelous پھر سے repeat کر رہا ہوں some of the discoveries of the modern science are simply marvelous یہ marvelous کا کیا same meaning ہوگا ان میں سے کون سا word marvelous کی جگہ use کر سکتے ان چاروں option میں سے a b c d a praise worthy b commendable c amazing d admirable جلی بتائیے کیا answer چاروں میں سے کیا answer ہوگا جلی جلی comment کریے سارے بچے a b c ڈ a کون سا option آپ کے لئے correct answer ہوگا simple question ہے جلی جلی answer کریے i hope maximum بچوں نے answer guess کر لیو question number seven کا marvelous same meaning دیتا same sense دیتا amazing کی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو word use کر سکتے ہو amazing آئے گا some of the discoveries of modern science are simply amazing chal chal next question پہ question number eight سامنے سارے بچے جلی جلی answer کریں گے is ka teacher felt that the student lacked discrimination in the study of his data his discrimination ki جگہ کون sa word niچhe دیئے گے چار option میں use کر سکتے ہو جلی جلی بتائیے کیا answer ہوگا اس کا دیکھتے کتنے بچے اس کا answer کرتے جلی بتائیے کیا answer ہوگا a b c d a imagination b good taste c objectivity and d good judgment کیا answer ہوگا جلی جلی بتائیے سارے بچے کون سا option correct answer رہے گا ان چاروں کے چاروں option میں سے a b c i hope maximum answer guess کر چکے ہوں گے تو جنہوں نے guess نہیں کیا ان کے لئے right answer رہے گا آپ کے پاس it is the good judgment ٹھیک ہے the discrimination یہاں جو word ہے اس کی جگہ ہم can use good judgment کیسے پڑھیں گے the teacher felt that the student بچے جلی جلی answer کریے گا جلی جلی answer کریے nine گیا گیا تھا we don't know how we are to recompense you for the trouble you have taken اس recompense کی جگہ کون سا word کون سا synonym use کر سکتے اور نیچے دیئے چاروں کے چاروں option میں سے a reward b help c praise and d thank جلی بتائیے کون سا option correct اتر رہے گا اس question کے لیے question number nine کے لیے a b c d recompense کے جگہ کون سا sinon use کر سکتے جلی بتائیے question number nine کے لیے جلی بتائیے i hope maximum بچے answer guess کر چکے ہوں گے تو recompense کا same meaning ہوتا جو کس کا ریوارڈ دونوں کا same مطلب مطلب کیا جلی بتائیے both have same meaning a price are present for a good آپ simply price کہ سکتے ہو یا کسی کو present دی نا for a good deed کے لیے یہ رہے گا آپ کا answer چلیے next question پہ question number 10 سامنے جلی جلی answer کریے سارے بچے دیکھتے کتنے بچے اس کا answer صحیح کرتے جون milton wrote paradise laws to vindicate the way of god to man اس vindicate کی جگہ کون سا word use کر سکتے ہو نیچے دیے گے چاروں کے چاروں sinonium میں سے a explain b sport c justify d criticize جلی بتائیے کیا answer a b c یا d چاروں میں سے کیا اس کا correct answer ہوگا سارے بچے جلی comment کریں گے comment box پہ آئی ہو maximum بچوں نے answer guess کر لیا ہوگا جنہوں نہیں کیا وہ بھی جلی guess کر کے answer بتائیے comment box پہ تو اس کا جو right answer رہے گا vindicate has a sense of justify یاد اکھنا یہاں کہہ رہے گا آپ کے جلی کر رہے question کہ رہے when youngster do not have good role model to emeluate they start searching for them among sports men or film stars پھر سے repeat کر رہا ہوں when youngster do not have a good role model اگر youngster کے پاس کوئی اچھا role model نہیں ہوگا تو emeluate کر جاتے they start searching for them among sports men and film star ان کو کس میں ڈون تے sports men اور film star اس emeluate کا کیا مطلب ہے یہاں سے مجھے بتائیے چاروں کے چاروں میں سے sinonimum میں سے a inhabit b imite imitiate کہہ سکتے c mollify and d modify جللی بتائیے سارے بچے کیا انصر ہوگا ان چاروں کے چاروں دیچے سانونیوں میں سے کیا انصر ہوگا a b c ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اگر تھوڑی سی سنس لگاؤ گے emeluate ایک اور دوسرا word imitiate ان دونوں کا same meaning ہے اور دونوں کا مطلب کیا copy to copy کسی کی copy کرنا جب ان کو اچھا role model نہ ملے گا تو copy کرنا شروع کر لیتے سپورس man کی اور film star کی یہ ہی سی گیس کر سکتے تھے آپ آج کے لیے آگلے کوشن پہ چلتے ہیں فیلال کے لیے کوشن سامنے جلی جلی آنسر کر رہیے سارے بچھے کوشن number ڈویل ایزی کوشن ہے نیچے دیگئے option میں سے a debatable b uncutcionable c unacceptable and d disputable جلی بتائیے کیا answer ہوگا question number 12 a b c d جلی بتائیے کیا answer ہوگا نیچے دیگئے چار option میں سے کیا correct اتر ہو سکتا question number 12 کے لیے کس word کا same meaning ہوگا incontrovertible اور uncutcionable دونوں same meaning والے word یاد رکھے گا بھی آپ کے لیے correct اتر رہے گا چلیے نیکس question پہ کہہ رہا ہے the invasion forces had no artillery and were completely annihilated پھر سے repeat کر رہا ہوں question the invasion forces had no artillery and were completely annihilated is annihilated کی طرح کون سا ایسا word ہے نیچے دیئے گئے option میں سے جس کا same answer ہوگا جلی جلی comment کر کے بتائیے کون سا sinonim ہے جو آپ اس کی جگہ use کر سکتے نیچے دیئے گئے option A ہے reduced B ہے destroyed C ہے dismembered and D split جلی بتائیے کیا answer ہوگا A ہے B ہے C ہے D question number 13 کا مطلب کون سا ہے جلی بتائیے سارے سارے اگر بات کریں na annihilated کا اس کا مطلب ہوتا to destroy کیا ہوتا to destroy تو to destroy ہمارے پاس destroyed دیا ہوا ہے اس کا مطلب B correct اتر ہوگا question number 13 کا چلیے next question پہ question سامنے کر دیتا ہوں جلی جلی سارے بچے اس کا answer کریے question کہہ رہے the novel was so interesting that I was oblivious of my surrounding the novel was so interesting that I was oblivious of my surrounding this oblivious کا ان چاروں کے چاروں نیچے دی کے option میں سی کون سا same meaning word ہے sinon سانونیم ہے وہ بتانے آپ کو ان میں سے اس کا سانونیم کون سا ہے A ہے indifferent B ہے watchful C ہے unmindful and D precarious جلی بتائیے کیا answer ہوگا چاروں کی چاروں option میں A B ہے C ہے D کون سا option ان چاروں میں سے correct رہے گا question number 14 کے لئے جلی بتائیے A ہے B ہے C ہے D ہے اگر بات کرے نا word oblivious کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس unmindful unmindful C option تا C is the correct option اسے unmindful بھی کہہ سکتے ہو اور ایک اور بات forget full forget full is another answer for this word unmindful and oblivious یاد اکھنا اگلا کوشن LC is 70 year old and a fanatical gardener جللی سے بتائیے اس fanatical word کی جگہ نیچے دیگے چاروں word میں کون سا word use کر سکتے کون سے word کا اس fanatical word کی طرح ہی same meaning ہے synonym ہے جللی مجھے بتائیے کیا آنسر ہوگا a b c d a crazy b c c obsessively enthous d obsessed جللی بتائیے کیا آنسر ہوگا چاروں دیئے گئے option میں سے کیا correct اتر ہوگا question number آپ کا 15 کے لیے اگر بات کریں word fanatical کی تو student fanatical ہوتا give the sense of being exclusively enthous tick تو آپ کا c is the correct answer یاد رکھئے گا کہیں بھی دیکھیں mark کر لیجئے گا fanatical اور اس word کا same meaning ہے چلیے next question پہ question 16 آپ کے سامنے ہے جلی جلی answer کر رہے the courage shown by the soldier at this moment of crisis is exemplary ت کہ اس exemplary word کی جگہ کون سا word ہے تو use کر سکتے اور نیچے دیئے گی option میں سے اس exemplary word کا کون سا synonym میں وہ ہتا ہے a admirable b clear c elementary and d suitable جلی بتائی یہ کیا answer ہوگا a b c d کون سا option چار option میں سے correct اتر ہو سکتا question number بات یہ تھی simple کہ exemplary کا مطلب ہوتا admirable کیا مطلب ہوتا admirable a is the correct answer for question number 16 exemplary اور admirable دونوں کا مطلب ہے وہ مجھے بتائیے جلی کریے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کمن کریے میرے بتانے سے پہلے اس کا مطلب ہے worthy to be praised لکھ جو praise کرنے لائک ہو کسی کوئی word admirable آگلا question number 17 آپ کے سامنے جلی جلی سارے بچے کمنٹ کریں اس کا answer جلی کریے grandfather has been getting feeble off late grandfather getting has been getting feeble off late اس feeble word کی طرح نیچے دیئے گی option میں کون سا word جس کا مطلب سیم جلی بتائیے سائنوئیم کون سا اس feeble کا جلی بتائیے کون سا word ایسا ہوگا نیچے دیئے چار option میں سے feeble اور اس کا meaning scheme ہوگا جلی سے بتائیے کون سا option ہوگا اس کا correct answer a b c d تو یاد رکھئے feeble کا مطلب ہوتا week grandfather has been late b is the correct answer for the question number 17 اگلا question سامنے 18 جلی جلی answer کریے even though akshay does not study hard he always come first in his class جلی بتائیے اس کم کی جگہ کون سا sinonim use کر سکتے ہو same meaning word use کر سکتے ہو ان میں سے جلی بتائیے a has scores b stand c arrive d completes جلی بتائیے کیا answer ہوگا 4 کے 4 نیچے دیئے option میں سے option a b c d question 18 کون سا correct match ہوگا 4 کے 4 option میں سے اس کم کی جگہ آپ word use کر سکتے ہو stands even though akshay does not study hard he stand first in his class تھوڑا سا بھی کرتے چلیے next question پہ اس video lecture میں 20 questions پورے رہیں گے جلی answer کریے question کیا کہہ رہے the argument of the lawyer of the accused were so persuasive that the judge acquited him جلی بتائیے کیا answer ہوگا a convincing b clever c eloquent d logical جلی بتائیے اس کے بعد کوششن ہو رہے گے جلی answer کریے اس کا i hope maximum answer guess کر چکے ہوں گے اس کوشن کا جو correct answer رہنے بلے آپ کے پاس تو وہ رہے گا پرسیسیو کا مطلب ہوتا ہے convincing ٹھیک ہے یہ دکھ رہا آپ کے سامنے is the correct answer دونوں کا مطلب ہے appealing to logic and your master will like you if you are diligent diligent کا کون سا یہاں پر word ہے جس کا mean diligent کی طرح سیم ہوگا your master will take you if you are diligent اس word کی جگہ کون سا word appropriate word use کر سکتے ایک conscientious and b obedient c meticulous and d hard working جلی بتائی کیا answer ہوگا تو بات یہ آتی یہاں پر کہ diligent کا مطلب ہے diligent کا مطلب ہوتا ہے hard working تو d correct اترے گا آپ کے پاس d ہی ہے hard working آپ کا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ای اچھا score گین کیا ہوگا کمنٹ کر کے بتائیے کتنا کتنا score آپ گین کر پارے ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اور زیادہ اچھے کوشن کے ساتھ thank you for watching this video share کر نہ بھول گا